ایران نے ایک اکٹوبر کو ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کے زبردہ سرکشہ کبچ کو تباہ کر سکتا ہے ایران نے پانچ ترہ کی بیلیسٹک مسائلوں سے حملہ کیا تھا اور اب میں یہ پتہ چلا کہ کاملے نے صاف کر دیا تھا کہ اسرائیل میں موساد کے ہیڈکوارٹر کو اڑا دو اور اسی لئے ایران نے دو سو سے زیادہ مسائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا ریپورٹ دیکھئے اڑا دیا موساد ہیڈکوارٹر دو سو مسائلوں سے ایران کا حملہ دہار تیس آئرنوں کے بیچ اسرائیلی شہروں پر جھپٹتی ایرانی بلیسٹک مسائلوں نے لگ بگ 35 منٹ تک اسرائیل کے راجدانی میں کوراں بچا کر رکھ دیا ایران نے لگ بگ دو ہزار کلومیٹر دور سے اتنا بھیانک حملہ کیا تھا کہ اسرائیل کا سب سے ایڈوانس آئرن ڈوم بھی ایران کی کئی بلیسٹک مسائلوں کو روک نہیں پایا ایران نے اس حملے کو آپریشن ٹو پرامیس ٹو نام دیا ہے اگر ایرانی دعووں پر یقین کریں تو نہ صرف اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈکوارٹر کو نقصان ہوا ہے بلکہ ایران کی آئی آر جیسی نے پشتی کی ہے کہ تیلویو میں تین سینٹ ہکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس میں اسرائیل کے نیواتیم ایئر بیس ہیتزیریم ایئر بیس اور ٹیل نوف ایئر بیس شامل ہیں ہیتزیریم ایئر بیس سے ہی F-35 فائٹر جیٹ سے ہزبولہ چیف نصراللہ پر مسائلیں گرائی گئی تھی اس کے علاوہ نیواتیم ایئر بیس سے بھی اسرائیل کے F-15 فائٹر جیٹ نے نصراللہ کو ماننے کے لیے اُڑان بھری تھی اسرائیل کے ان تینوں ایئر بیس پر ایران نے مسائل سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایرانی دعویٰ کے مطابق اس کی کم سے کم 90 فیصدی بیلیسٹک مسائلوں نے اسرائیلی نشانوں کو تباہ کر دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی نے حملے کے بعد کہا کہ یہ تو ابھی اسرائیل نے حملے کا چھوٹا سا ٹریلر دیکھا ہے اس ویڈیو کو گوڑ سے دیکھئے ایران کی آئی آر جی سی کے ٹاپ کمانڈر اسرائیل پر مسائل حملے کے دوران حملے کا لائف پرسارن دیکھ رہے ہیں ایران کے ٹاپ کمانڈر فون پر حملے کی ایک ایک ڈیٹیل پتہ کر رہے ہیں ویڈیو کے آخر میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل پر ہوئے مسائل حملے کو لے کر وار روم میں موجود ایرانی کمانڈر کافی خوش لگ رہے ہیں ایران کے سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باغیری نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے که ایران نبی فیصدی سے زیادہ مسائلوں نے ازرائیل میں اپنے تارگیٹ کو بھید دیا ہے ایک اکتوبر کو ایران که مسائل حملے سے پورے ازرائیل میں کهرام مت چکا ہے که به دیوانگی رسیده کنترول نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایتهای رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت عرضی ما بارد عمل بشه عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیر ساختای انها مورد اصابت قرار ایران لبنان اور اراق سے زبردست جشن کی تصویر آ رہی ہیں ایرانی اراقی اور لبنانی ایران کے مسائل حملوں کو لے کر بہت خوش ہیں دعویٰ کے مطابق یہاں کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایران کے مسائل حملے سے ازرائیل میں زبردست جان اور مال کا نقصان ہوا ہے حالکہ ازرائیل نے ابھی تک نہیں بتایا ہے کہ اسے کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کی نبی تیسدی سے زیادہ مسائلوں کو ہوا میں ہی مار گرایا ہے اور جو مسائلیں اسرائیل میں گری ہیں وہ ایسے علاقوں میں گری ہیں جن سے اسرائیل کو جان مال کا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایران نے اپنی بلیسٹک مسائلوں سے اسرائیل کے راجدھانی تیلویو میں زبردست کو حرام مچایا ہے خاص طور سے اسرائیل کی فتح مسائل نے اسرائیلی سرکشا کوچ کو بھید کر رکھ دیا ہے تو ایران نے جس طرح سے اسرائیل کے سرکشا کوچ کی دھجیاں اڑائی ہے اس سے ہر کوئی حران ہے ایران کی ہائپرسونک فتح ٹو مسائلوں نے اسرائیل کی سرکشا کوچ کو بھید کر رکھ دیا ہے ریپورٹ دیکھئے اس بار ایران نے ہائپرسونک فتح ٹو مسائلوں سے حملہ کر کے اسرائیل کو چوکا دیا ہے ایران کی فتح مسائل کی ادھکتم سپیڈ سولہ ہزار کلومیٹر پتی گھنٹہ ہوتی ہے یہ مسائل ہائپرسونک گتی سے اڑھان بھرتی ہے فتح مسائل ساؤنڈ کی چال سے پانچ گناہ تیز رفتار سے اڑھان بھرتی ہے انمان کے مطابق ایران کے پاس لگ بھگ تین ہزار فتح ٹو بیلسٹک مسائلیں ہیں حالکہ یہ آکڑا دھائی سال پہلے کا ہے ایسے میں سنکھیا زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس بار ایران نے اسرائیل پر پہلے حملہ کرنے کے لیے ایماد اور غدر مسائل کا استعمال کیا ہے جن کی سپیڈ آواز کی رفتار سے چھ گناہ یا اس سے زیادہ ہے ایرانی دعووں کے مطابق اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے پانچ طرح کی بیلسٹک اور ہائپرسونک مسائل کا استعمال کیا گیا ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنا کر بیلسٹک مسائل شہاب 3 ایماد غدر اور خیبر شکن کا استعمال کیا اس کے علاوہ ہائپرسونک مسائل فتح 1 اور فتح کا بھی استعمال کیا گیا ہے ایران کے مسائل شہر ریپورٹس کے دعووں کے مطابق ایران کے پاس لگ بگ 48 سے زیادہ ایسے بنکر ہیں جس میں گھاتک مسائلیں موجود ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ ایران سے اسرائیل کے بیچ کی دوری سترہ سو سے دو ہزار کلومیٹر تک ہے ایسے میں ایران کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اسے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایسی مسائلیں ملیں جو اسرائیل کو ایک ہی حملے میں تبہہ کر کے رکھ دیں آپ ذرا ایران کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک سرنگ میں ایران نے گفت روب سے اپنا فائٹر جیٹ F4 فرانٹم چھپا رکھا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ایسے 48 سے زیادہ سرنگ والے بنکر ہیں جس میں نہ صرف فائٹر جیٹ موجود ہیں بلکہ لمبی دوری کی گھا تک مسائلیں بھری پڑی ہیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے بنکروں سے ایران مسائلیں نکال کر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے جن مسائلوں سے ایران نے اسرائیل پر حملے کیے ہیں وہ کتنی زبردست ہیں ایران اس ویڈیو میں اپنی مسائل پاور سے اسرائیل کو یہی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل کو تبہ کرنے کی شمتہ رکھتا ہے ایران اپنے F-4 فائنٹم لڑاکوی مانوں کو بھی جنگ میں اتاڑنے جا رہا ہے ایران کو امریکہ سے 1989 میں F-4 فائنٹم بھی مان ملے تھے دعوی کیا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس بنکر میں 60 سے زیادہ F-4 فائنٹم فائٹر جیٹ موجود ہیں اسلامیک ریپبلک آف ایران 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 فائنٹم کے پاس اس وقت چار ایر بیس ہیں جن پر لگوک 60 F-4 جیٹ تینات ہیں ایر بیس بندر ابباس بھو شہر چابہار اور ہمادان میں ایران نے حملہ کرنے کے لیے F-4 فائنٹم تینات کر رکھے ہیں F-4 دو سیٹو والا فائٹر جیٹ ہے پوری طرح سے لوڈ کیے گئے F-4 کا وزن 28 ٹن ہو جاتا ہے F-4 دوسرے بیمانوں کی تلنا میں 10 فیٹ لمبا ہے بہت بھاری ہونے کے باوجود F-4 میک 2.2 پر ہو سکتا ہے اور 60,000 فیٹ تک پہنچ سکتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کیا اسرائیل ایران پر بڑا حملہ کرنے کا جوکم اٹھائے گا یا پھر ایران کے حملوں سے نپٹنے کا کوئی اور طریقہ نکالے گا تو ایران اور اسرائیل کے بیچ تناو کی لہر لگاتار بڑھ رہی ہے خبر ہے کہ اب دیرے دیرے جنگ کی تپش ایران کے سیوگی سیریا تک بھی پہنچ چکی ہیں The Times of Israel کے ریپورٹ میں ایک آ گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے سیریا پر بڑا حملہ کیا گیا ہے دشمن کے خلاف اسرائیل کا بارودی چکربیوں ایران کے سیوگیوں پر اسرائیل کا ٹارگٹ لیبنان سے لے کر سیریا تک آئی ڈی اف کی سیریل سٹرائپ جارڈن کی ائر اسپیس سے گزرتی ان مسائلوں کو دیکھیں یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب ایران کی طرف سے اسرائیل پر مسائل اٹیک کیا گیا اسی وقت یہ مسائلیں جارڈن کی ائر اسپیس سے ہو کر قبضے والے فلیس تین کی اور سے گزر رہی تھی تب ہی انہیں کیمرے میں ریکارڈ کر لیا گیا انہی حملوں کا جواب اب اسرائیل کی طرف سے دیا جا رہا ہے لیبنان کے راجدانی بیروت میں اسرائیل نے زوردست حملہ کیا ہے اسرائیل کا یہ حملہ سینٹرل بیروت سے لے کر ساؤتھ بیروت میں ان جگہوں پر کیا گیا جہا چند روز پہلے ہزباللہ کے سپریم لیڈر حسن نصر اللہ کو موت کی نیند سلایا گیا تھا ان علاقوں میں رات بھر اسرائیل کے مسائلوں اور راکٹوں کی آوازیں گھرستی رہے اب ان تصویروں کو دیکھیں اسرائیل کے بارودی حملوں نے بیروت کی کئی امارتوں کو لیل لیا ہے البشورہ علاقے سے آئی ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اسرائیل نے بیروت میں تواہی اور بربادی کی نئی کہانیاں لکھنی شروع کر دی ہیں اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ سوی چھکانوں پر سٹیک حملے کیے گئے یہ پہلی بار ہے جب اسرائیل کی سینہ نے دکھنی بیروت پر ہوئے ان حملوں میں نو سینہ کے چہازوں کا استعمال کیا ہے تہران ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں لیبنان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے The Times of Israel کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ سینٹرل بیروت میں ہوئے ٹارگیٹڈ ائر سٹرائک سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیبنان ہی نہیں اسرائیل کے یہ حملے ایران کے سیوگی سیریا پر بھی جاری ہیں The Times of Israel کا دعویٰ ہے کہ سیریا پر ہوئے ان حملوں میں سینئر حزباللہ کمانڈر کا بھائی حسن کاثر مارا گیا ہے حسن کاثر حزباللہ کی یونٹ چوالیس سو کے پرمک محمد جفر کا بھائی تھا محمد جفر کو امام حسین ڈیویزن کے کمانڈر کے ساتھ بیروت میں پہلے ہی مارا جا چکا ہے حسن کاثر پر ایران اور اس کے سہیوگیوں سے ہتھ یار لے کر لیبنان تک پہنچانے کا عروب تھا حسن کاثر کو دمشق کے مازے ہمیں مار گرائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے حسن کاثر کو حسن نصر اللہ کا داماد بتایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل کے سینہ پشمی سیریا کے تٹیے شہروں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے یعنی اسرائیل نے تیہ کر لیا ہے کہ ایران کو سبق سکھانے کے لیے اس کے سہیوگیوں کی بھی کمر توڑے گا پھر چاہے اسرائیل کے سینہ کو کسی بھی علاقے کی طرف موغ کیوں نہ کرنا پڑے تو وہیں ایران اور اسرائیل کے بیچ چھڑی اس بھیانک جنگ کا نتیجہ آخر کیا ہوگا یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں چل رہا ہے لیکن ایران نے جو رخ اپنایا وہ یہی بتا رہا ہے کہ پشم ایشیا میں کوئی بڑی انہو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کے اخبار تیران ٹائمز میں بڑے اور کڑے شدوں میں لکھا گیا ہے کہ اگر ایران کے آپریشن کا جواب دیا جاتا ہے تو ایران بھی بدلے کی قسم کھا رہا ہے تیران ٹائمز میں تبائی کی نئی کہانی پشم ایشیا کا آسمان اس دہشت کی گواہی دے رہا ہے جس سے اس وقت پوری دنیا ڈری ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ قطر یاترہ کے دوران ایران کے پرسیڈنٹ ایرگراؤٹ کو تین تین ایف پورٹنگ ٹوم کیٹ فائٹر جیٹ سرکشہ دے رہے ہیں در اسی بات کا ہے کہ کہیں اسرائیل کی کوئی ویسائل اپنے تارگیٹ کو تباہ نہ کر دے وارڈ جون کی ایسی بھیبیشکہ ہے آن اور وان کے لیے نہ جان لینے میں کوئی گریز ہے اور نہ ہی جان دینے میں اور یہی ایران کا پرمک اخواد تہران ٹائم تصدیق کر رہا ہے تہران ٹائم نے بڑے بڑے شبتوں میں لکھا گیا ہے ایران's hand on the trigger یعنی ٹگر پر ایران کا ہاتھ ہے اور اس کے ٹھیک اوپر اس ہیڈ لائن کے مطلب کو سمجھایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران کی آپریشن کے جواب میں اسرائیل نے کچھ بھی کیا تو ایران نے بھی بڑے حملے کی قسم کھا رکھی ہے یعنی یہ سندیش شرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے سہیوگی تیشوں خاص کر امریکہ کے لیے بھی ہے جس نے کچھ ہی گھنٹے پہلے یو این میں بھی ایران کو انجام بھگتنے کی چتابنی دی ہے ہم اسرائیل کی ہر حال میں رکشہ کریں گے اس مسئلے پر ایران کو اس کے علاوہ ایران کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے نئے طریقے سے ایران کی گھرے وندی شروع کر دی ہے خبر ہے کہ اس بارے میں امریکہ نے سہیوگی دیشوں سے بات کی ہے اور سہیوگی دیشوں سے ایران کو سکس جواب دینے کے لیے کہا ہے ساتھ ہی امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ پرتیمن لگانے کی بات بھی کہی ہے اتنا ہی نہیں سیدھ راست کے مہا سچم نے بھی اسرائیل پر ایران کی حملے کی نندہ کی ہے ساتھ ہی انہوں نے ید کے گمبی نتیزوں پر اپنی چندہ بھی جاہر کی ہے راستے ہیں ساتھ ہم تحキンے کی، ساتھ ہاتھ ساتھ کے بیشتر کے ساتھ کنے کی دیشوں سے کبھی میتوام ہر کےにیے ہے کے لیے کچھ ساتھ لیے پیخار پیخار تمہیں کبھی کبھی انتعا ہے کبھی تشکے پیشتے جوگر کم پیدا جس کا ساتھ کبھی کبھی اسی بیچ ایران کی راستے پتی مسعود پیجش کیان کا بھی بڑا بیان آیا ہے ایران کی راستے پتی نے اسرائیل کو چھتاب نہیں دیتے ہوئے کہا ہے ہم اسرائیل سے ید نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر اسرائیل نے کاروائی کی تو ہم اس کا پہلے سے زیادہ مجبوطی اور کٹھوڑتا سے زواب دیں گے اسرائیل نے تیران میں ہمارے مہمان کی ہتیا کی تھی ہم ید نہیں چاہتے لیکن اسرائیل ہمپا لگاتا دواب بنا رہا ہے یعنی پشنیشیا کے لیے گھڑی بہت چنونکیوں سے بھری ہے کیونکہ نہ ایران چھتنے کو تیار ہے اور نہ ہی اسرائیل ایک بھی قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے